اسلام علیکم ناظرین و حضرات میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مذبان رحیم احمد خان استقبال کرتا ہوں آپ کا تصنیم ٹی وی کی خاص پیشکش شخصیت ہند میں شخصیت ہند ہمارا ایک خاص پروگرام جس میں ذکر کرتے ہیں ایک ایسی شخصیت کا جنہوں نے تحریک آزادی کی عظیم تحریک میں حصہ لیا اپنی جانے قربان کر دی اپنا سب کچھ اس ملک کی خاطر نیوچھاور کر دیا آج بھی ذکر کریں گے ایک ایسی ہی شخصیت کا رما دیوی چودھری ایک ممتاز آزادی پسند رہنمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سماجی مسلح بھی تھی وہ آچارے وینوبہ بھاوے کی زیر قیادت بھودان اور گرامدان تحریک میں ان کی تعاون کے لیے مشہور تھی رما دیوی امرجنسی کے دوران اندراغاندی حکومت کے خلاف احتجاج میں سرگرم شریک تھی اور انہیں گرفتار بھی کیا گیا تھا اڈیسا کے لوگ انہیں بہت پیار سے ماں کے نام سے آج بھی یاد کرتے ہیں ان کے ابتدائی سالوں پر اگر نظر ڈالیں تو رما دیوی 3 دسمبر 1899 کو اڈیسا کے کٹک زلہ میں پیدا ہوئی ان کے چچا مدوس ادنداز ریاست کے پہلے وکیل تھے اور اتکل گروپ کے نام سے ان کی تعظیم کی جاتی تھی پندرہ سال کی چھوٹی عمر میں ان کی شادی گوپا بندو چودھری سے ہو گئی جو اس وقت پیشے سے ڈپٹی کلکٹر تھے اس جوڑے نے 1921 میں تحریک آزادی میں شمولیت اختیار کی رما دیوی مہتمہ گاندی سے بہت متاثر تھی اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف ادم تعاون کی تحریک کی حمایت میں گاؤں بھر میں سخت مہم چلائی 23 مارچ 1921 کو ان کی ملاقات بینود بحار میں خواتین کی ایک میٹنگ میں گاندی اور ان کی اہلیا کستور باسے ہوئی انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ انڈیا نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور خادی کا اتیا کرنا شروع کیا رما دیوی نے ریاست میں 1930 میں نمک ستیاگرہ تحریک میں شمولیت اختیار کی 1932 میں وہ ملک کی مکمل آزادی کے لیے حلف اٹھانے پر دوبارہ قید ہو گئی جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے سہلاب سے متاثر دہاتوں کی بحالی کے لیے ایک سیوہ گر کی بنیاد رکھی رما دیوی کو کئی بار گرفتار کیا گیا اور مختلف جیلوں میں وقت انہیں گزارنا پڑا انہوں نے کانگریس کے کراچی اجلاس میں شرکت کی اور پارٹی ہائی کمان پر زور دیا کہ وہ اگلا اجلاس اپنی ریاست میں منعقید کریں 1942 کے ہندوستان چھوڑو تحریک کے دوران رما دیوی اور ان کے خاندان کے افراد کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا کستوربہ گاندی کی موت کے بعد گاندی جی نے انہیں کستوربہ ٹرسٹ کا اور ڈیسا نمائندہ مقرر کیا انہوں نے اس خواتین کی بہبود کے لیے کئی پروگرام شروع کرنے کے موقع کے طور پر استعمال کیا ملک کی آزادی کے بعد رما دیوی نے آرام نہیں کیا انہوں نے بھودان اور گرامدان تحریک میں حصہ لیتے ہوئے اپنی زندگی بے زمینوں اور غریبوں کے لیے وقف کر دی وہ اور ان کے شوہر نے غریب لوگوں کو زمینے توفے میں دینے کا پیغام پھیلانے کے لیے تقریباً چار ہزار کلومیٹر پیدل سفر کیا انہوں نے رامچندرپور میں اتکل خادی آشرم اور ٹیچرز ٹریننگ انسٹیوٹ قائم کیا رما دیوی نے ان ہندوستانی فوجیوں کی مدد کے لیے بھی کام کیا جو انیس سو باسٹ کی چین ہندوستانی جنگ سے متاثر ہوئے تھے 26 جون 1975 کی آدھی رات کو صدر فخر الدین علی احمد نے آئین کے آرٹیکل 352 کے تحت امرجنسی کا اعلان کیا پریس سنسرشپ نافذ کر دی گئی اور شہری آزادیوں کو ختم کر دیا گیا جس کی وجہ سے اندرہ گاندی حکومت کو کافی تنقید کا آس سامنا کرنا پڑا رما دیوی اپنا اخبار لے کر آئیں جس میں حکومت کے خلاف تحریریں تھی ان کے گرام سیوک اخبار پریس پر پابندی لگا دی گئی اور انہیں دیگر رہنماوں کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ناظرین رما دیوی کا انتقال 22 جولائی 1985 کو کٹک میں ہوا شخصیت ہند کی آج کی اس خاص قسط میں فی الحال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی اپنے مذبان رحیم احمد خان کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی